سلام علیکم سٹوڈنٹس سیکرڈر بالو جی چپٹر فیپٹین کا یہ لیکچر نمبر سکس ہے اگر ہم ایسا لو پہ نظر ڈالیں تو ہمیں کہا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ بھئی کرٹنی کا سٹرکچر جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے جب کرٹنی کے سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں طرح کے فیچرز آئیں گے پھر کرٹنی کے سٹرکچر کو اس کے فنکشن کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے فنکشن کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے مطلب کرٹنی کے جو بھی کمپنٹس ہم ڈسکس کریں گے اس کے سٹرکچر میں تو بتائیں گے کہ کرٹنی کا جو ایسے ہول فنکشن ہے تو کرٹنی کے فنکشن میں وہ کمپنٹس میں وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لائک رینل میڈولا کرٹنی کا ایک پارٹ ہے تو کرٹنی کے فنکشن میں رینل میڈولا کی کیا کنٹریبیوشن ہے تو اس طرح سے کرٹنی کے اسٹرکچر کو اس کے فنکشن کے ساتھ ہم ریلیٹ کریں سٹوڈنس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایکٹرنل فیچرز کو کور کریں گے کرنی سے ریلیٹڈ اور اس میں مورفالوجی ہماری پہلی ہیڈنگ ہے کرنی کی جو کلر ہے ریڈش ہے شیپ بین شیپڈ ہے اور اس کا جو سرفیس ایریہ یہ سرفیس ہے ریلیٹیوی وہ سمال ہے ایس کمپیرڈ ٹو ادھر باڈی آرگنز ڈائمنشنز کو دیکھیں تو تقریباً ٹوالف سینٹی میٹر لانگ ہے سکھ سینٹی میٹر وائیڈ فور سینٹی میٹر تھک اور ویٹ کی بات کریں تو ون فیپٹی گرامز اچھا یہ جو ڈائمنشنز ہیں یہ کوئی فکس نہیں ہے کہ انہی کو آپ نے میمورائز کرنا ہے یا یاد رکھنا ہے آپ رینج میں بھی لے سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو مختلف جگہ پہ آپ کو ٹین سینٹی میٹر بھی اس کی لیندھ ملے گی تو ٹین ٹو ٹوالف سینٹی میٹر لکھ سکتے ہیں فائیو ٹو سک سینٹی میٹر آپ اس کی ویٹھ لکھ سکتے ہیں فور ٹو فائیو سینٹی میٹر تھکنس لکھ سکتے ہیں ون تھرٹی ٹو ون فیفٹی گرامز یا ایون ون ٹوانٹی ٹو ون سکسٹی گرامز آپ اس کا ویٹ لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ویری کرتا ہے جو ویٹ ہے پرسن ٹو پرسن تو کافی زیادہ رینج بڑی رینج ہمیں ویٹ میں ملتی ہے تو سپوڈنٹس یہ ڈیمنشنز اگر آپ جو میں نے آپ کو دی ہیں یہی آپ یاد رکھ لیں تو زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ نیشنل بک فانڈیشنز ہیں تو فیڈل بورٹ جو ہے وہ پریفر کرے گا نیشنل بک فانڈیشن کو بات کریں ہم پوزیشن آف کیٹنی کی تو لاس لیکچر کے اندر میں نے ڈیٹیلز سے پوزیشن کے برباد کی تھی یہاں اتنی ڈیٹیلز میں میں نہیں جاؤں گا ہماری اپڈومنل کیاوٹی ہے پیٹ والا ریجن اس کا ایک فرنٹ پارٹ ہے اس کا ایک بیک سائیڈ ہے جو اس کے فرنٹ سائیڈ ہے وہ ہمارے موہ کی طرف سامنے کی طرف ہے اور اس کے بیک سائیڈ کمر کی طرف ہے تو کٹنی کہاں موجود ہیں اپڈومنل کیاوٹی میں ڈیا فریم کے نیچے اپڈومنل کیاوٹی کی بیک سائیڈ پہ بیک وال آف دہ اپڈومنل کیاوٹی پہ یعنی کمر کی طرف موجود ہیں جسٹ بیلو دہ ڈیا فریم ورٹیبل کالم کے ایک طرف ایک کٹنی ہے دوسری طرف دوسرا کٹنی ہے چونکہ ورٹیبل کالم کے ڈیفرنٹ ریجنز ہیں اس میں سے ایک ریجن جو ہے وہ تھوریسک ریجن ہے اس میں ورٹی برا ہے تو اگر ورٹی برا کے صاحب سے پوزیشن بتائیں تو تھوریسک تھوریسک ریجن میں جو ورٹی برا نمبر ٹویلو ہے وہاں سے لے کے جو اس سے اگلا حصہ ہے لنبر ریجن تو لنبر ریجن میں جو تھرڈ لنبر ورٹی برا ہے وہاں تک تو ٹوٹل چار ورٹی برا تک یہ موجود ہیں اوپر سے آگے ٹویلو جو تھوریسک ہے ٹی ٹویلو اور نیچے لنبر ون لنبر ٹو ورٹی برا لنبر ٹو اور لنبر ٹری ورٹی برا لنبر ٹری لیکچر میں بھی یہ آپ کو فکر دکھایا تھا ڈیاغرام یہاں پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس کہ جو نمبر ٹویلو ہے ورٹی برا وہ یہ میں نے ہائلائٹ کر دیا اور لنبر ریجن میں لنبر ریجن میں لنبر ٹری یہاں پہ ہائلائٹ کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ٹی ٹویلو سے لنبر ٹری تک ٹیٹنیز موجود ہیں پھر ریلیٹیو پوزیکشن کی بات کی جائے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے کہ جو رائٹ کرنی ہے یہ تھوڑا نیچے کی طرف ہے اس کے بل ٹو لیفٹ آپ دیکھ سکتے یہ تھوڑا لور سائیڈ پہ ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ رائٹ سائیڈ پہ ایک اور بڑا آرگن موجود ہے وچھ اس لیور اور لیور کا ایک حصہ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے تو جو رائٹ کرنی ہے موجود نہیں ہے کٹنیز یہ ایسیمیٹری کلی یا ایسیمیٹریک انداز سے موجود ہیں جو رائٹ کٹنی ہے تھوڑا نیچے کی طرف اس کینپیر تو دے لیفٹ وان ریزنیز دے پریزنس آف لیور آن در رائٹ سائیڈ پروٹیکشن کا ذکر کریں سٹوڈنس تو کٹنیز جو ہیں دو طرح سے میلی پروٹیکٹڈ ایک تو ریپ کیج پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے اب ریپ کیج میں جو ریپز ہیں تو جو 11th اور 12th پیر آف ریپز ہیں تو وہ پارشلی پروٹیکٹ کرنے کیڈنی کو پارشلی پروٹیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کیڈنی کا جو اپر ریجن ہے اپر پارٹ وہ پروٹیکٹڈ ہے ریپ نمبر 11 اور 12 دونوں دیکھیں دونوں طرف دونوں پروٹیکٹڈ نہیں ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پارشلی پروٹیکٹڈ بائی ریپ کیج یا 12 پیر آف ریپز پھر ایک اور پروٹیکشن کا دونوں کرنی کے باہر جو نا کنیکٹو ٹیشو کی لیر موجود ہے یہ کنیکٹو ٹیشو کی لیر ٹف ہے اور ٹف ہونی کی وجہ سے مووو کرتے ہیں اور سٹرکچر آف کیٹنی یعنی انوٹمی اور انٹرنل جو سٹرکچر ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں پہلے ہم سائٹ آف کیٹنی کو دیکھیں گے اب ایک ٹرنلی بھی کیٹنی کو ویجولائز کیا جا سکتا ہے سائٹ کے آلے سے اور انٹرنلی بھی ویجولائز کیا جا سکتا ہے یہ فیچر انٹرنلی اور ایک طرح ہے آپ اندر سے دیکھو یا بھار سے آپ کو سائٹ ملیں گی ایک ابری ہوئی ہے سائٹ جو لیٹرل سائٹ ہے اور اس کو کنویکس کہتے ہیں پھر ایک جو درمیان سے کٹنی ہے وہ دبا ہوا ہے وہاں پھر بنا یا پھر آپ ایسا کریں کہ صبح مورنی میں جو گوشت والی شوا پر چلے جائیں تو چلیس پچاس روپے میں آپ دونوں گردے مل جائیں بکرے کے آپ اس کو کٹ کے بھی بلیڈ سے ویجولائز کر سکتے ہیں اور ہے تو یہ ایک سائیڈ ہے جو ابری ہوئی ہے کنویکس ہے اور ایک اندر کی طرف یہ میڈیل جگہ میڈیم یعنی اگر اس کو یوں کٹ کر کے دیکھیں اس طرح سے ہم اس کی پوزیشن لیں تو یہ پھر جگہ میڈیل پوزیشن بنتی ہے میڈلی اگر آپ دیکھو تو یہ دپریسٹ ہے اندر کی طرف دبا ہوا ہے اور ورڈ بھی لکھا ہوا دیکھو گے تو آپ نے گبرانہ نہیں ہے ہائلس ہو یا ہائلس دونوں کا مطلب ڈپریشن ہی ہوتا ہے اگرچہ زیادہ جو ورڈ use ہوتا ہے ہوتی ہے ہائلس کی use ہوتی ہے تو آپ اس کو رینل ہائلس بھی کہہ سکتے ہو یہ سمپلی ہائلس انٹر ہونے وارے ٹیوبز میں دیکھیں تو رینل آرٹری ہے نرز بغیرہ یہ انٹر ہو رہی ہیں اور نکلنے وارے جو چیزیں اس میں دیکھیں تو رینل وین ہے اور پھر یوریٹر یہ دو ٹیوبز ہیں جو اگزٹ کر رہی ہیں نرز یہاں س انٹر ہوتی ہیں اور رینل آرٹری وہ اسٹوڈنٹس فائبریس کیپسول ابھی اوپر ذکر کہہ رہے تھے کہ دونوں کرنی کے بار ایک ٹف جو ہے کنیکٹیو ٹیشو کی لیئر موجود ہے جو کرنی کو پروٹیکٹ کرتی ہے وہ ہی اسٹوڈنٹس فائبریس کنیکٹیو ٹیشو یہ ٹف لیئر ہے دونوں کرنی کو ایک ایک فائبریس کیپسول نے ایک کنیکٹیو ٹیشو کی ٹف لیئر نے کور کر رکھ ہے اور یہ کرنی کے انہر جو ڈیلی ٹیشو اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں اور اس کو رینل کارپسل کا نام بھی دیتے ہیں اگر دیاگرام میں آپ کو فائبریس یا رینل کیپسول بتاؤ کہ 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 دو یا اس کو فائبریس کیپسول کہ دو سٹوڈنس یہ پھر فرنٹ پہ بھی آپ کو یہ تھوڑا سا ییلو براؤن یلوش پارٹ یہ نظر آ رہا ہے یہ پہ بھی آپ اس کو لیبل کر سکتے ہو یا باہر اس کو لیبل کر سکتے ہو دو فائبریس کیپسول جو فائبریس کیپسول سٹوڈنس یہ دوسرا اسپیکٹ تھا کرٹنی کے سٹرکچر سے لیٹ پہلے سائٹ دیکھیں پھر پروڈیکٹیو لیئر دو فائبریس کیپسول اس کا ذکر کیا اب اگر کرٹنی کو کٹ کریں کٹ کیسے کرنا کرٹنی کو جیسے میں نکال کہ آپ چالیس پچاس روپے میں شاپ سے بائی کر سکتے ہو جو گوش دکان ہے اس سے لے کٹ کرنا باٹم کی طرف کرتے ہوئے لاتے جانا جیسے سیپ کو آپ کٹ کرتے تو جہاں پہ اس کا ڈنڈی والا ریجن ہوتا اس کی باٹم والی سائٹ پہ آپ اس کو کٹ کرتے ہو لاتے ہو تو اس ٹی ایس سیکشن کہتے سیکشن مین پار اور ٹی ایس ٹرانس ورس سیکشن ٹی ٹرانس ورس سیکشن ٹرانس سیکشن تو سٹوڈنٹس اگر آپ کرتنی کا ٹرانس ورس سیکشن سٹڈی کریں تو آپ کو تین مختلف چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی تین ڈیفرنٹ کڈنی کا آوٹر پارٹ ہے اور میٹرک میں آپ نے دیکھا تھا کہ کڈنی سٹوڈنٹس اس کا فنکشنل یونٹ جو نیفرون ہے اب نیفرون کے سٹکچر کو ریکال کریں تو نیفرون کے سٹکچر میں آپ کو پتا ہے کہ ایک اس کا نون ٹیبلر پارٹ ہے اور ایک اس کا ٹیبلر پارٹ ہے جو نون ٹیبلر پارٹ ہے اس کو رینل کارپسل کہتے ہیں اور جو ٹیبلر پارٹ ہے اس کو رینل ٹیبیول کہتے ہیں رینل ٹیبیول میں پھر ڈیفرنٹ پارٹ سٹوڈنٹس ان کو اگر ہم ہائیلائٹ کریں لیبل کریں تو آپ کو چیز جو میٹرک سے ریکال ہو جائیں گے سٹوڈنٹس اب دیکھو جو اس کا پارٹ ہے نون ٹیبلر اس کو رینل کارپسل کہتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ گلومیرولس ہوتا ہے پارٹ بومین کیپسول ہے یہ رینل کارپسل کا پارٹ پھر ٹیبلر پارٹ اس میں زگزگ ٹیڈا میڈا ریجن ہے جس کو نام دیتے ہیں سٹوڈنٹس کنولیٹر ٹیبلر کا جو قریب ہے وہ پروکزمل کنولیٹر ٹیبلر جو تھوڑا دور ہے وہ ڈسٹل کنولیٹر ٹیبلر باقی جو ہے یہ ریجن لوپ کی طرح اس کو لوپ آف ہے اور یہ جن پارٹ کو میں ہائیلائٹ کر رکھ ہے سٹوڈنٹس یعنی رینل کارپسل اور پھر کنولیٹر ٹیبلر یہ تین چیزیں موجود ہوتی ہیں رینل کارٹیکس میں کٹنی کا جو باہر والا حصہ ہے رینل کارٹیکس اس کے اندر نیفرون کے کون کون سے موجود ہے اس کا نان ٹیبلر پارٹ اور ٹیبلر پارٹ سے کیا کنولیٹر ٹیبل یہ موجود ہیں کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو کارٹیکس ہے وہ کچھ جگہوں پہ اندر کی طرف موو کرتا ہے تو کارٹیکس کا انورٹ موو کرنا آئیوز کو کارٹیکل ٹیشو بھی کہہ سکتے کہ کارٹیکل ٹیشو یعنی کارٹیکس جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ اندر کی طرف میڈول ہمیں انر پارٹ میں پینیٹ کرتا ہے اور کارٹیکس بنتے ہیں جن کو رینل کارٹیکس کا نام دیا جاتا ہے آپ کو ڈیاگرام میں رینل کارٹیکس دکھاؤ تو دونوں میں سے جس طرف آپ چاہیں ہائیلائٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ پہ یہ کارٹیکس ہے اور کارٹیکس کا ایک جو پارٹ ہے کارٹیکس کا ریجن اندر کی طرف مو آیا کارٹیکس جاتا ہوا کارٹیکس مناتا ہوا آپ کو نظر آ رہا رہا ہی کارٹیکس رینل کارٹ کی طرف اگر ہم مو کریں تو وہ انر پارٹ ہے انر ریجن ہے تین ریجن ہیں آوٹر ریجن کو ڈسکس کر چکے انر ریجن کی ہم بات کریں تو جو انر ریجن ہے کر نی کا رینل میڈولا کہتا ہے رینل میڈولا کہلاتا ہے اور اگر اس میں آپ دیکھو غور سے تو اس میں آپ کو کون شیپ سٹکچرز نظر آتے ہیں میڈولا میں ان کون شیپ سٹکچرز کو سٹوڈنٹ رینل پاریمیڈز کہتا ہیں اب رینل پاریمیڈز میں نیفرون کی کون کون سے ہوں گے تو جو باقی پارٹس بچ گئے تھے وہ اس کے اندر آ جائیں گے کون سے پارٹس رہیں وہ بچ گئے تھے سٹوڈنٹ نیفرون کے سٹوڈنٹ دیکھیں تو لوب آف ہینل یہ اور یہ بچ گئی تو یہ نیفرون کے جو دو حصے ہیں لوب آف اینل اور کلیکٹنگ ڈک یہ موجود ہوں گے کہاں پہ رینل میڈول آم ہے تو جو جو رینل میڈول ہے کنسیسٹ آف لوب آف اینل لیک آف دیکھ آف دا نیفرون اب پھر رینل میڈول کے اوپر ہم بات کہلاتا ہے اور جو اس کا حصہ سٹوڈنٹس نیرو ہے اس کو ٹپ کہتے ہیں اور اس ٹپ کا بھی ایک نام ہے رینل پیپلا کا نام اس کو دیتے ہیں یا سمپلی پیپلا کہتے ہیں تو جو پارامیڈ ہے رینل پارامیڈ اس کے بھی ڈیفرنٹ سیکشن ہیں ایک اوپر باؤنڈری ہے وہ جگہ جہاں کارٹیکس اور میڈولا ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہیں یہ کارٹیکس اور میڈولا کی جو باؤنڈری ہے وہاں پہ سٹوڈنٹس یہ موجود ہے اس پوائنٹ کو دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک ڈاٹر لائن جو ہے وہ نظر آرہی ہے یہ وائد ریجن ہے وہ اس باؤنڈری کی طرف ہے اس باؤنڈری کو اس کی جو ٹپ ہے ہر پارامیٹ کی وہ اندر کی طرف ہے جتنے بھی پارامیٹ ہیں ان کی ٹپ جو ہیں ان ٹپ کو نام دیتے ہیں سٹوڈنٹس پیپلا کا ہر ٹپ جو وہ پارامیٹ کی جو ٹپ ہے کرتی ہیں یا ڈیریکٹڈ ہیں تو دو ریجنز ہو گئے جو ہم نے ڈسکس کر لی اب تیسرے ریجن کی بات کریں تو سٹوڈنٹس رینل سائنس سائنس کا مطلب ہوتا ہے کیوٹی سپیس خالی جگہ یا آپ کہہ سکتے ہو ہال چیمبر جب ٹی ایس کو دیکھتے ہیں سیکشن کو پتہ چلتا ہے کہ جہاں آوٹر ریجن ہے آگے اندر کیٹنی میں خالی جگہ بھی ہیں سپیس ہیں ان سپیس کو ساری جگہ کو خالی جگہ کو جو چیمبر ہے اس کو رینل سائنس کا نام دیکھتے ہیں تو ہال امپٹی چیمبر یہ جو کیاوٹی ہے انسائی رینل سائنس سٹوڈنٹس اگر آپ کو ڈیاغرام سے جا کے رینل سائنس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ آوٹر ریجن کے باد اور پھر میڈول ریجن کے باد آپ دیکھ تو آپ کو ایک نظر آ رہی ہے جس کے مختلف پارٹس کو دیکھتے ہیں تو جتنا ریجن جس کو میں نے لائن کر دیا ہے یہ سارا وہ چیمبر ہے جس کو رینل سائنس کا نام دیکھتے ہیں اب اگر غور کریں تو رینل سائنس کے آپ کو تین حصے جو ہے نظر آتے ہیں یعنی رینل سائنس کنسس آف تری پارٹس وہ تری پارٹس کون سے سٹوڈنٹس اگر ان پارٹس کو دیکھیں تو ہر پارامیٹ سے آپ کو ایک چھوٹا سا چیمبر نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں اس کی طرف ایرو لے کے جاتا ہوں ہر پارامیٹ کی جو ٹپ ہے اس کو کور کر رہا ہے سٹوڈنٹ کیا ایک نیرو سا چھوٹا سا چیمبر چونکہ یہ پھر آپ غور کریں تو ان تین پارامیٹ کے مائنر کیلکس جو ہیں وہ مل کر یہاں پہ ایک بڑا جو ہے وہ ریجن ایک بڑی کیوٹی ایک بڑی سپیس جو ہے یہ بنا رہے یہ تین کے ملنے سے یہ ایک ریجن بنا تو یہ ریجن جو جو ان تین کے ملنے سے تین مائنر کیلکس سے مل کے ملنے سے بنے یہ سٹوڈنٹ میجر کیلکس جو ہے اب دیکھتے ہو کہ میجر کیلکس مخلف ہیں یہاں پہ میجر کیلکس ہو گیا یہاں پہ میجر کیلکس آپ کو نظر آرہ رہے تو تین یہ چار میجر کیلکس جو ہیں وہ بات میں جڑ کر فیوز ہو کر سنٹر پہ ایک کیلکس جو ہے وہ فارم کرتے ہیں جس کو رینل پیلویس کا نام دیتے ہیں تو اس طرح سے رینل سائنس جو کیلکس ہے اس کے پھر تین پارٹس ہو گئے ایک وہ پارٹ جو چھوٹا سا نیرو جو پیپلا کو ٹپ ٹپ آف پیرامیٹ کو کور کرتا ہے دو یا تین پارٹس ملکر میجر کیلکس بناتے ہیں پھر تین یا چار کیلکس ملکر سنٹرل کیوٹی بناتے ہیں جس کا نام ہے سٹوڈنٹس سنٹرل کیوٹی کا رینل پیلویس اگر ہم ان تین پارٹس کو دیکھیں اب نوٹس میں تو مائنر کیلکس سٹوڈنٹس یہ کور کر رہا ہے پیپلا آف دی رینل پاریمیٹ کو پیپلا جو ہے وہاں پہ اوپننگ سمال پور جن سے یورین پیپلا سا نکل کر پیرمیٹ کی ٹپ س نکل کر مائنر کیلکس میں آتا ہے پھر مائنر کیلکس ملکر میجر کیلکس فارم کرتے تو سٹوڈنٹس جو ملٹیپل مائنر کیلکس ہیں وہ جوائن ہوں گے اور میجر کیلکس فارم کریں گے جو میجر کیلکس ہیں وہ پھر جوائن ہو کر سنٹرل کیوٹی بناتے جس کو رینل پیلویس کہتے ہیں رینل پیلویس جو ہے یہ سنٹرل کیوٹی ہے اور اس کے نیچے سے کو یوریٹر نکلتا ہوا نظر آتا ہے تو یوریٹر چونکہ اس کی بیس سے اس کے لور پارٹ سے نکلتا ہے تو یوریٹر کو اگر ہم ریفرنس بنا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یوریٹر کا اپر پارٹ ہے اپر پورشن ہے یوریٹر جیسے کہ یہ دیکھ کیوٹی ہے اس کو آپ ریفر کر سکتے ہو میجر کیلیکس یعنی وہ جوڑ کر سنٹرل کیوٹی رینل پیلویس بنا رہے ہے یوریٹر کے ساتھ ریفر کر سکتے ہو اور آپ کہہ سکتے یوریٹر کا اپر ایک سٹینڈڈ پارٹ ہے رینل پیلویس اور میجر کیلیکس سے جو دیکشن میں پوچھے گا ویڈیو کو لائک کرنے فیلویس کو ساتھ شیئر کرنے انشاء دل نیکس ٹوڈیو میں نیکس ٹاپیو کو پڑھیں گے till then اللہ